جس گروپ کا قانونی ماہر وہ ہوگا ان کو کیا پتا ہوگا کہ قانون کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے تھے کہ خالی پریزیڈنٹ نااہل اور انپڑ ہے اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ تو ٹرانسلیٹ ہی نہیں کر سکتے انگلیش کی یہ ساوے انپڑ لوگ ہیں کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ فیصلہ آیا کیا ہے انہوں نے کیا کیا رات کی اندیرے میں جیسے کہتے ہیں ڈاکہ ڈالنا ایک اچھا یہ کیسی بات ہے کہ ڈی جی ٹیو صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو قانون کا نہیں پتا اس نے غلط لیٹر دیا ہے یہ اتنے بڑے قانون دان ہو گئے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آرٹیکل 111 ہے کیا ان کو کھولیں اگر نہیں ہے تو میں بھیج دیتا ہوں آپ کو بھیجتا ہوں نہ اس گروپ کو بھیجیں جو چینج آئی ہے وہ 111 میں آئی ہے 112 کو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا 111 جو ہے وہ آفیس بیرر کا ہے ان کا ایک ساس سے دو سال کرنے 112 جو ہے وہ ایکزیکٹیو باڈی کے الیکشن کا ہے اس میں کوئی چینج ہی نہیں ہے اللہ نے ہمیں ان سب لکھوں لوگوں کی آواز بنایا ہوئے بجنہ والا چیمبر آف فرامس کی آپوزشن فانڈر اتحاد گولڈن احساس یونٹی ازاد کو یہ ازاد حاصل ہے کہ وہ سب کی نمائندگی اس وقت کر رہے ہیں اور جو لوگ چاہ رہے ہیں الیکشن کروائیں ہم ان کی آواز بن کے یہ کوشش کر رہے ہیں کروانے کی جو پچھلے نا پریزرین سے وہ ایک یونین کونسل کے چیئرمن کے لیبل کے تھے وہ انہوں نے سارا سال اپنے ایم پی اے کے الیکشن کو بنانے کے لیے پورا سال یونین کونسل کے چیئرمنز اور کونسل کو اور یوتھ ونگ کو لا کے چیمبر آف فرامس میں بٹھائی رکھا ہے اور یہ سارا کریڈٹ جو اس وقت کے نگران وزیراعال ہے ان کو اور سپیشلی جو ہمارے کمیشنر صاحب اور فیاض موحل صاحب ان ان تینوں لوگوں کی اور چیف سیکٹری صاحب ان کی ان تھک محنت ہے تو انہوں نے کل سٹیٹمنٹ دیا کو جو آپ بتا رہے ہیں ایک ہی لفظ ان کے لیے کہوں گا کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم مگر تم کو نہیں اپی اگر کسی گروپ کے ایسے قانونی ماہر ہوں تو ان کا بیڑا گھر کھونے میں زیادہ ٹائم ہی لگتا انہوں نے ہمارے پچاس سے زیادہ کارپوریٹ کلاس کے باہر نکال دیئے ووٹ اپنے سکسٹی سکس ووٹ اینٹر کر لیے جو نہیں بنتے تھے کارپوریٹ کلاس میں سب سے پہلے اللہ کے فضل سے ہمیں وہاں پہ برتری حاصل ہوئی تقریباً کو پچیس تیس ووٹ پھر ہمارے رہے گئے پھر ہم نے ڈیڈیٹو کے پاس جا کے ان کے ایویڈنس دیکھے وہاں سے اپنے ووٹ ڈلوائے بھئی مانی کی انتہا آپ دیکھیں مطلب کہ شرم نہیں ان کو ہاتھی کہ اتنے اتنے بڑے اپنے آپ کو بزنس مین اور چیمبر کے لیڈران کہلاتے ہیں اور لوگوں کی ریٹرنز فورج کرتے ہیں چیمبر میں بیٹھ کے ڈیڈیٹو کا پہلا لیٹر آیا پچیس اگست کو جب پچیس اگست کو لیٹر آیا تو ان کی کامپیٹ آنگ رہی تھی یا یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہر مہار سے جیتے ہیں تو میں آپ کو ثابت ڈاکومنٹس کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ان کی اگزیکٹری باڈی نے اور شویاب باٹ صاحب اس وقت کے سردہ سے انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ یہ سینتیس ہٹھتیس ووٹ واقعی فورج کی ریٹرنز کے ساتھ بوگس جالے ہوئے ہیں سیکٹری کو پراشرائز کروا کے انہوں نے وہ لیٹر ایک جو کسی سورہ ڈیڈیٹیو نہیں ایشو کرنا چاہتا تھا نہیں بیجنا چاہتا لیکن انہوں نے وہ بنا کے بنوا کے بجوایا اس کو مجبور کر دیا اور وہ کہتے ہیں اپنے ہی مقرر کیے ہوئے ابزرور سے انکار کرنا بعد میں اور ایک یہ بھی ان کا موقف ہے اب اچھا ابزرور کی رپورٹ بھی میں آپ کو دیتا ہوں جس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ اپوپیشن نے اس کے اوپر احتجاج کیا کہ یہ سیس ووٹ ہم نہیں ڈالنے دیں گے اس کے بعد اپوپیشن نے کہا کہ اس کا باکس الیدہ کر دے انٹل انلیس کی اس کا ڈسین نہ ہو جائے ڈی جی ٹیو سے یا ہائر فورم سے لیکن برسل اقتدار گروپ نہیں مانا انہوں نے کہا یہ سیس ووٹ ڈالیں گے بھی اور یہ مکس بھی ہوں گے یہ اس کی رپورٹ بھی شامل ہے یہ چیز میں اس صرف عمران خان کے نواز شریف صاحب کے جو یہ ایک بڑے لوگ ہیں ان کے جلدی جلدی فیصلے ہوتے ہیں ہم جیسے جلدی نہیں ہوتے کہ ایک سال کا اٹینور آپ کہیں کہ یہ ایک سال میں کوٹ میں جا کے پہلے وہ مدد ختم ابھی بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ہم نے سیکٹری تاک پہنچیا ہے ایک سال میں تو مدد ختم ہو گیا ایک بندہ ہاؤس کا میمبر اس دو سال کے لیے الیکٹ ہوا ہے اور وہ دو سال اس کے ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ ریٹائر ہو رہا ہے اپنے ٹائم پہ اکل کے اندوں کو نہیں پتا کہ دی جی چیو نے جو لیکچر آپ کو لیٹر لکھا ہے وہ آپ کو جو ویکنڈ سیٹ ہو رہی ہیں ان کے اوپر الیکشن کروانے کے لیے لکھا ہے کہ وہ کروائیں کہ آرٹیکل الیون ٹو جو ہے وہ اگزیکٹیو باڈی کے لیے مینشنڈ ہے سیپرائٹلی آپ اس کو پڑیں اس میں کوئی چینج نہ دوزا تیرہ کا رول وہی چل رہا ہے دوزا تئیس میں یا بائیس میں اس کے چینج ہی نہیں ایک طرف آپ جا کے سی لے رہے ہیں جا کے ہائی ہو دیا جائے دوسری طرف آپ لوگوں کو بے سکو بنا رہے ہیں کہ ہم ہر وقت سیار ہے الیکشن لڑنے کے لیے ہم برے برکور طریقے سے اگر آپ سیار ہیں تو آپ کو بھاگ کیوں رہے ہیں الیکشن لڑنے سے مدان ہے ٹائم آ گیا الیکشن کا دیکھیں دو سال کا ٹائم ہے آفیس بیرر کے لیے اس کا جس لیے بات میں ہوگا آپ اگزیکٹیو باڈی کا جو جس کا چینج ہی نہیں ہے اس کو تو آپ الیکشن کروائیں اون ڈی کارڈ ہے ان کی پیٹیشن میرے پاس موجود ہے انہوں نے غلط بیان نہیں کر کے ون سائیڈی سٹوری اپنی بنا کے ان کے وکیل نے اور انہوں نے ایک طرف کی سٹوری بنا کے سٹیہ لے لیا کیونکہ وہاں پہ ہائی کورٹ میں چھٹیاں چلا نہیں تھی اس پہ قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے چیمبر کے پلیٹ فارم پر کوئی کمیٹی بن سکتی ہے موززین کو بٹھایا جا سکتا ہے اقتلافی معاملات کو چیمبر کے پلیٹ فارم پر حل کیا جا سکتا ہے یہ جو آفر آتی ہے جب بات چیت کی یہ گفتو شنید کی آتی ہے ڈائلوگ کی آتی ہے تو آپ کی طرف سے اس کو پوزیٹیو ریسپانس نہیں ملنا چاہیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مخلص ہو نیک نیت ہو اور نیک نیتی سے آپ کو آکے کہے تو پھر نیت کا کیسے بتاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نیک نیت ہو تو پھر آپ کہتے ہیں یا یہ ضرور بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی پرپوزل ہے اس پر عمل کرنا چاہیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہ اہل لوگوں سے جان چھوٹے اور ہماری یہ کوشش تب تک جاری رہے گی جب تک ہم لوگ کوئی اہل لوگ یہاں پر لاکے نہیں اٹھا دیں اب وہ کہتا مجھے مزہی بڑھا آتا ہے اب میں نے اس کے بعد الیکشن لڑنا ہے لینے کے اسے پی پی کی ٹکٹ جب نہیں ملی اس کے بعد یہی لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پی ٹی یہ پی ٹی کی ہے کہ مسلم لی نون کی ہے عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں اربوں خرموں درود خاتم النبیجین رحمت اللہ العالمین سید المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیصل فاروق ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام ساگر کی نارے ناظرین اکرام گجناوالا چیمبر آف کامبرس گجناوالا میں کاروباری برادری کا سب سے بڑا نمائندہ ادارہ ہے جس میں قانونی جنگ جو ہے وہ فیصلہ کن براحل میں داخل ہو چکی ہے برسرے اقتدار گروپ اور آپوزیشن رہنما ایک دوسرے کے بارے میں متضاد بیانات کو جاری کر رہے ہیں اس حوالے سے آج ہم ایف آئی جی ایس آز یونٹی ازاد گروپ کے قائد شیخ حامر رحمان صاحب جن سے ہم ان کے گروپ کا موقف جانے گے بہت شکریہ شیخ حامر رحمان صاحب آپ نے ہمیں ایک بار پھر وقت دیا ہے اور اس وقت متضاد موقف سامنے آ رہے ہیں جو برسرے اقتدار گروپ کے چیبر آف کامبرس میں اور آپ کے گروپ کی جانب سے سپریم کورٹ میں چند روز پہلے جو ہیرن ہوئی ہے اس حوالے سے برسرے اقتدار گروپ کے ذہنما ارفان سوہیل صاحب جو قانونی معاملات دیکھتے ہیں انہوں نے ہمارے چینل سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی پیٹیشن جو ہے وہ رد ہوئی ہے آپ کو فریق بنانے کا کہا گیا اور ہائی کورٹ میں واپس بیجا گیا وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزشن کی یہ شکست ہے اور اپوزشن کو بار بار قانونی معاملات میں وہ الیکشن ہو یا دیگر معاملات ہو اس پہ شکست کا سامنا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ کے گروپ کا اور آپ کا موقف کیا ہے اسے بسم اللہ الرحیم بہت شکریہ میں پہلے تو جو انہوں سٹیٹمنٹ دیئے آپ کو جو آپ بتا رہے ہیں ایک ہی لفظ ان کے لیے کہوں گا کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم مگر تم کو نہیں آتا آپ نے کہا قانونی وہ ماہر ہے اگر کسی گروپ کے ایسے قانونی ماہر ہوں تو ان کا بیڑا گھر کھونے میں زیادہ ٹائمی لگتا میں آپ کو صحیح بتاؤں اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہمیں شکست ہوئی ہے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں ان کا کہنا ہے ان کا کہنا ہے انہوں نے کہا ہر جگہ پہ شکست ہوئی ہے میں ان کو یاد کروا دوں پچھلے سال جو جو ان کے الیکشن کمیشن نے اور سیکرٹی نے مل کے گھل کھلائے اور انہوں اے بھی ساتھ ان کا حصہ تھے اور کس کس جگہ پہ ہم نے ان کو ناکاوٹ کیا انہوں نے ہمارے پچاس سے زیادہ کارپوریٹ کلاس کے باہر نکال دیئے ووٹ آپ نے سکسٹی سکس ووٹ انٹر کر لیے جو نہیں بنتے تھے کارپوریٹ کلاس کی سب سے پہلے اللہ کے فضل سے ہمیں وہاں پہ بہتری حاصل ہوئی ہم نے اپنے پچاس کے پچاس ووٹ کچھ الیکشن کمیشن کو ڈالنا پڑے ہم لوگ گئے تھے انہوں نے ڈالے اس کے بعد جو نہیں انہوں نے ڈالے پہلے سیکرٹین جنرل نے ڈالے کچھ ووٹ پانچ سات ووٹ چالیس کے قریب رہ گئے پھر ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس کے وہاں پہ جا کے اچھا خاصا بیس کے بعد ڈاکومنٹیشن دے کے کچھ انہوں نے ووٹ ڈال دیئے پانچ سے بیس سپورٹ تقریباً کو پچیس تیس پورٹ پھر ہمارے رہ گئے پھر ہم نے ڈی جی کے پاس جا کے ان کے ایبیڈنس دے کے وہاں سے اپنے ووٹ ڈلوائے نمبر ون جو ان کی بیمانی تھی جب ثابت ہوگئی الیکشن سے پہلے اس کے بعد جو انہوں نے ووٹ ڈالے ہوئے تھے وہ ہم انہوں نے فیغ اور فوج کر کے بیمانی کی انتہا آپ دیکھیں مطلب کہ شرم نہیں ان کو آتی کہ اتنے اتنے بڑے آپ کو بزنس مین اور چیمبر کے لیڈران کہلاتے ہیں اور لوگوں کی ریٹرنز فوج کرتے ہیں چیمبر میں بیٹھ کے اور پھر جب ہم نے وہ ریٹرنوں کے ساتھ ثابت کر دیا ڈی جی ٹیو کے پاس جا کے اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے پاس جب ہماری میٹنگ ہوئی ہم نے ان کو کہا کہ بیٹھے ہوئے تھے بڑے اچھے محول میں نے کہا ٹھیک ہے یہ سکسٹی سکس ہے نا اس میں ہمیں دو فائلز دکھا دیں اگر دو فائل ہے ٹھیک ہوگی ہم اپنا پورا کیس واپس لے لیں گے الیکشن کمیشن کے ایک فرد نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جب وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے پاس گیا جو ان کے آقاؤں کے پیچھے نیچے تھے جب ان کے پاس گیا نہیں ہم نے کوئی ان کو فائل نہیں دکھا نہیں ہم اپوزیشن میں ہاں ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے ہمارا حق تھا کہ وہ دکھا کہ ایک دو فائلیں تو جسٹی فائی کر دیتے ہم لوگ کر لیتے اپنے کیس کو انہوں نے نہیں دکھائیں پھر ہم وہ ڈی جی ٹیو کے پاس لے کے گئے اس اپنے کیس کو وہاں پہ جا کے جب ڈی جی ٹیو نے پہلا لیٹر بیجا ہے ان کو کہ انہوں نے پھر فوج ریٹر نے وہاں پہ جمع کروائیں پھر ہم نے اب ڈی جی ٹیو کو ایویڈنس دیئے پھر ڈی جی ٹیو کا پہلا لیٹر آیا پچیس اگست کو جب پچیس اگست کو لیٹر آیا تو ان کی کامپے ٹانگ رہی تھی انہوں نے کیا کیا پوری اپنی اگزیکٹیو بڈی کو بلا کے جہاں پہ ہمارے بھی اگزیکٹیو بڈی کے میمبرز بیٹھے ہوئے تھے وکاس افضل صاحب تھے یا فاکیوب صاحب باقی دوست بھی تھے وہاں پہ بیٹھ کے جب انہوں نے کسی ریٹرن کو دکھایا نہیں لیکن اس ہاؤس میں آج بھی میرے پاس اس کے منٹس موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے بھائی مانی نہیں کی یا یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ہر مہار سے جیتے ہیں تو میں آپ کو ثابت ڈاکومنٹس کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ان کی اگزیکٹیو بڈی نے اور شویاب بڑھ صاحب اس وقت کے سردہ سے انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ سینتیس 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 ووٹ واقعی فوج کی ریٹرن کے ساتھ بوجس ڈالے ہوئے ہیں ان کی اپنی جو اگزیکٹیو بڈی کے منٹس میں یہ چیز موجود ہے میں آپ کو اس کے ڈاکومنٹس دوں گا انہوں نے پھر وہ ووٹ نکالے جو انہوں نے خود ڈالے ہوئے تھے ان کو یہ شکست نہیں تھی تو کیا تھی کہ جب انہوں نے وہ ووٹ ڈالے ہوئے واپس نکالے اگزیکٹیو بڈی میں بیٹھ کے سینتیس اٹھتیس ووٹ باقی ستائیس ووٹ رہ گئے جب وہ لیٹر واپ وہ جب انہوں نے لکھ کے بیجا ہے تو تک تک ان کے جو بڑے آقادیاں تک یہ پہنچ چکے تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے منسٹر کو جو ان کا منسٹر سو پارکے لاتے تھے ان کو ساتھ انوالو کر کے سیکٹری کو کر کے اور جو اس وقت کے منسٹر کامرس نوید کمر صاحب ان کے اوپر پریش رائز ان کو کر کے ان کے پاس جا کے اور بعد میں تصویریں سوشل میڈیا پہ ایشو کرتے رہے ہیں کہ ہماری ملاقات پرائم ایرسٹر کے ساتھ ہوگی ہماری ملاقات نوید کمر کے ساتھ ہوگی سیکٹری کو پریش رائز کروا کے انہوں نے وہ لیٹر ایک جو کسی صورت ڈی جی ٹی اور نہیں ایشو کرنا چاہتا تھا نہیں بھیجنا چاہتا لیکن انہوں نے وہ بنا کے بنوا کے بجوایا اس کو مجبور کر دیا اس نہ پورا اس کو نہ پریش رائز کر کے تو پھر اس کو مجبوراً اس نے وہ لیٹر ایشو کیا لیکن اس میں بھی نہیں تھا یہ ستائیس ووٹ آپ اس میں ڈال دیں انہوں اگر اس میں لکھا ہوتا تو بیس دن پہلے وہ لیٹر آیا ہے اور آخری رات ان کو کیا ضرورت ہی وہ نہ ڈالنے کی ووٹ لیکن انہوں نے آخری رات وہ ووٹ ڈالے کیونکہ ان کے پاس آگے ٹائم نہ رہے اس پہ کاربائی کرنے کا انہوں نے کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ابزرور مقرر کروایا تھا اور ابزرور کی الیکشن کے لیے جو ابزرور ہے اس کی ریپورٹ موجود ہے اور وہ کہتے ہیں اپنے ہی مقرر کیے ہوئے ابزرور سے انکار کرنا بعد میں اور ایک یہ بھی ان کا موقف ہے ابزرور کی ریپورٹ بھی میں آپ کو دیتا ہوں جس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ آپ اوپیشن نے اس کے اوپر احتجاج کیا کہ یہ ستائیس ووٹ ہم نہیں ڈالنے دیں گے اس کے بعد آپ اوپیشن نے کہا کہ اس کا باکس الیدہ کر دے انٹل انلیس کہ اس کا ڈسین نہ ہو جائے ڈی جی ٹیو سے یا ہائر فورم سے لیکن برسلے اقصدار گروپ نہیں مانا انہوں نے کہا یہ ستائیس ووٹ ڈالیں گے بھی اور یہ مکس بھی ہوں گے یہ اس کی ریپورٹ بھی شامل ہے یہ چیز جھوڑ تو جتنے مردی بولتے جائے بات تو ایویڈنس کی ہے یا میرے سامنے بٹھا کے وہ اپنے پیپر لے ہیں میں اپنے آپ کو ڈاکومنٹس دے دیتا ہوں آپ چیک کر لیں بس بلکہ آپ اکیلے کیا پھورا ہاوس میڈیا ہے اس پر اٹھا کے انہیں کیا آپ پیپر لے کے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں ان کی اگزیکٹیو بارڈی کی میٹنگ کے منٹس جو افزرور کی رپورٹ ہے اگر اس کے اوپر اس نے نہ لکھا ہو کہ ستائیس ووٹوں کا پرابلم تھا آپوزیشن اواز اٹھائی لیکن برسلے اقتدار گروپ نے اس کو نہیں مانا اور یہ دوبارہ الیکشن سٹارٹ ہو گیا اگر یہ پروسس نہیں ہوا تو ہم ذمہ دار ہیں اگر یہ پروسس ہوا تو پھر پھر ان کے پاس کیا نہ نہ موریلیٹی ہے کہ آپ کے اقتدار کو ریکارڈ پہ مجھے ہوں ہم نے ریکارڈ کرنا تھا اس سے وہ بتا رہی ہے سیاسی مداخلت کی جو بات ہے اس کو یہ کہنا ہے ان کا اقتدار گروپ کا یہ کہنا ہے کہ تو سیاسی مداخلت کی بات ہے ایک کو وہ کہتے ہیں کہ اگر سیاسی مداخلت ہوئی ہے تو اس کے بعد جو آلہ عدالتیں موجود ہیں عدالتِ آلیا ہے عدالتِ عظمہ ہیں سیاسی مداخلت تو سرکاری اداروں تک ہو سکتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر سیاسی مداخلت ہوئی بھی ہے تو اس کے بعد کوئٹس تو موجود ہے آپ کو کوئٹس کا آپ کو اندازہ ہے کہ ایک سال میں کوئی نہ کیسیز کی کیسے ڈسین ہو جاتے ہیں پاکستان میں اس طرف عمران خان کے نماز شریف صاحب کے جو یہ ایک بڑے لوگ ہیں ان کے جلدی جلدی فیصلے ہوتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے اپنا عدالتوں میں فیصلے ہوتے جلدی نہیں ہوتے کہ ایک سال کا ٹینور آپ کہیں کہ یہ ایک سال میں کوٹ میں جا کے پہلے دیر وہ مدد گزر جاتی ہے ابھی بھی ایسا ہی ہو ہے کہ ہم نے سیکٹری تک پہنچے ہیں ایک سال میں تو مدد ختم ہو گیا کوٹ میں تو ہمارا کیس ہی نہیں آیتا لگا جو نہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوٹ سے آ رہے ہیں کوئی ایک پیپر دکھا دے جو کوٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہائی کوٹ نے ہائی کوٹ تک تو ہم پہنچے ہی نہیں وہاں گے تو فیصلہ ہی نہیں تھا یہ تو سیکٹری تک پورے سال میں سیکٹری تک کا فیصلہ ہی کل گیا اور پورا سال گزر گیا ابھی جو آپ کو کہا گیا ہے سبیم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن ہے کہ یہ جو کل پر سوئیری ہوئی ہے اس کے بھی وضاحت کر دیں آپ یار رب کہہ رہے ہیں کہ قانونی مہر وہ ہے جس گروپ کا قانونی مہر وہ ہوگا ان کو کیا پتا ہوگا کہ قانون کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے تھے کہ خالی پریزیڈنٹ نااہل اور ان پڑ ہے اب مجھے اندازہ ہو ہے کہ یہ تو ٹرانسلیٹ ہی نہیں کر سکتے انگلیش کی یہ سابعہ ان پڑھ لوگ ہیں کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ فیصلہ آیا کیا ہے ہمیں کہہ رہے ہمیں تنقید کر رہے ہیں کہ ہم نے پولیٹیکل سٹائنٹ ڈالا ہے آپ کو میں دیتا ہوں آپ ہماری پیٹیشن دیکھیں اور اس کا فیصلہ دیکھ لیں اگر ہمارے جو ہم نے پریس ریلیس دونوں دن دن دی ہے ایک زبرزیر کا فرق ہوگا میں اس کا ذمہ دار ہوں میں پیچھے اٹھ جاؤں گا ہم نے انہوں نے کیا کیا رات کی اندیرے میں جیسے کہتے ہیں ڈاکہ ڈالنا ایک اچھا یہ کیسی بات ہے کہ ڈی جی ٹیو صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو قنون کا نہیں پتا اس نے غلط لیٹر دیا یہ اتنے بڑے قنوندان ہو گئے ہیں تو اس کو کہہ رہے ہیں جو جو ہیڈ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں انڈسٹری کو الیکشنز کو اس کو نہیں پتا ان کو پتا ہے میں ان کے لیے ایک بات کہتا ہوں ڈیلیون ون اگر ان کو تو پتا ہی آرٹیکل ڈیلیون ون ہے کیا ان کو کھولیں اگر نہیں ہے تو میں بھیج جیتا ہوں آپ کو بھیجتا ہوں نہ اس گروپ کو بھیجیں جو چینج آئی ہے وہ ڈیلیون ون میں آئی ہے ڈیلیون ون کو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا ڈیلیون ون جو ہے وہ آفیس بیرر کا ہے انہوں نے کہا ایک ساس سے دو سال کرنے ڈیلیون ٹو جو ہے وہ ایکزیکٹیو بارڈی کے الیکشن کا ہے اس میں کوئی چینج ہی نہیں ہے اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے ان پر اس کو آپ اس کا ٹرور ختم ہو رہا ہے تیس سپتمبر کو اس کو اگلے سال کے لیے پریزیڈنٹ رہنے دیں ایک بندہ مجھے بتائیں آپ اتنی دیر سے صحافت کر رہے ہیں ایک ایم پی اے بندہ نہ رہے اور وہ چیم منسٹر ایک سال کے لیے بیٹھ سکتا ہے بغیر ایم پی اے ہوئے ہاؤس کا میمبر ہوگا تو آگے کانٹینیو کرے گا چیم منسٹری ایک بندہ ہاؤس کا میمبر اس دو سال کے لیے الیکٹ ہویا اور وہ دو سال اس کے ایکسپائر ہو رہے ہیں وہ ریٹائر ہو رہا ہے اپنے ٹائم پہ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں الیونٹ ٹو میں چینج کوئی نہیں ہے ایکزیکٹیو بارڈی کا دو سال کا ٹرور پہلے تھا آج بھی دو سال کا ہے اس کا انہوں نے نہیں کہا کہ اس کو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے یا اس کو روکنا ہے اس کو تیر سال کرنا ہے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں اچھا جو ان کو ہم اتنا اقل کے اندوں کو نہیں پتا کہ ڈی جی چیو نے جو ایکسٹین آپ کو لیٹر لکھا ہے وہ آپ کو جو ویکنڈ سیٹھ ہو رہی ہیں ان کے اوپر الیکشن کروانے کے لیے لکھا ہے وہ کروائیں انہوں نے تحت اوفیس بیرر کا تو ذکر ہی نہیں کیا کہ آپ اپنے ناچیمبر پرائزرن کا یا وائس پرائزرن کا یا سینئر وائس پرائزن کا الیکشن کروائیں اس نے کہا کہ آپ جو ویکنڈ سیٹ ہو رہی ہیں اس پہ الیکشن کروائیں اور وہ ویکنڈ سیٹ تیس سپٹمبر کو ہو رہی ہیں اور اس کے اس قانون الیون ٹو ہے اس کا آرٹیکل الیون ٹو میں آپ کے ذریعے ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آرٹیکل الیون ٹو جو ہے وہ اگزیکٹیو باڈی کے لیے مینشنڈ ہے سیپریٹلی آپ اس کو پڑھیں اس میں کوئی چینج نہ دوزاد تیرہ کا رول وہی چل رہا ہے دوزاد تیس میں یا بائیس میں اس کا چینج ہی نہیں ہے اس کا جس میں چینج ہے وہ ہے آفیس بیرر ایک سال سے دو سال کے لیے وہ اب فیصلہ گیا ہوا ہے پورے پاکستان میں ہونا ہے نہ ہمارے اکیلے گجران والا پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی اکیلہ کروا سکتے ہیں اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت تیار ہیں الیکشن کے لیے یار آپ کے کردار آپ کی کنٹرادکشن ہے آپ کے عمل میں پولو فیل میں آپ کہتے ہیں کہ ہم تیارے کروانے ہیں ایک طرف آپ جا کے سٹے لے رہے ہیں جا کے ہائی کوٹ میں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا ہمیں ایک سال اور دیا جائے دوسری طرف آپ لوگوں کو بے کوو بنا رہے ہیں کہ ہم ہر وقت تیار ہے الیکشن لڑنے کے لیے ہم بڑے برکوت طریقے سے لڑے ہیں اگر آپ تیار ہیں تو آپ کو باقی ہو رہے ہیں الیکشن لڑنے سے میدان ہے ٹائم آ گیا ہے الیکشن کا دیکھیں دو سال کا ٹائم ہے آفیس بیرر کے لیے اس کا جسی ان بات میں ہوگا آپ اگزیکٹیو باڈی کا جو جس کا چینج ہی نہیں ہے اس کو تو آپ الیکشن کروائیں اس کا الیکشن کروائیں اس کے بعد اس کے اوپر قانونی آپ اگر لڑنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کا اگر پریزیڈنٹ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو یہ جا کے ہائی کوٹ فیصلہ کر دے گا کہ یہ الیجیبل ہے اگلے سال کے لیے کے نہیں ہے لیکن اگزیکٹیو باڈی کے الیکشن میں کوئی چینج نہیں ہے کسی صورت بھی دو سال کی باڈی ہے دو سال کے لیے آئی ہے دو سال ختم ہو جائے گی اگلی پھر دو سال کے لیے آئے تو اس کا مطلب کہ آپ یہ جو ابحام ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے نہیں ہے الیکشن میں کوئی رکاورٹ نہیں ہے جو قوانین دن کا آپ نے ریفرنس دیا ہے نہیں بالکل نہیں اس میں اس میں بالکل بھی رکاورٹ نہیں ہے ایزیکٹیو باڈی کا الیکشن ہونے وہ دو سال پورے ہو چکیا اور اس کا الیکشن ہونے دوسرا ابھی جو ہم سپریم کورٹ گئے ہیں یہ رات کے اندھیرے میں جا کے آن ریکارڈ ہے ان کی پرٹیشن میرے پاس موجود ہے انہوں نے غلط بیانی کر کے ون سائیڈ سٹوری اپنی بنا کے ان کے وکیل نے اور انہوں نے ایک طرف کی سٹوری بنا کے سٹے لے لیا کیونکہ وہاں پہ ہائی کورٹ میں چھٹیاں چلا نہیں تھی انہوں نے ہائی کورٹ بکا ہے سیس سپٹمبر کو الیکشن ہے اس پہ سٹے دیا جائے جبکہ الیکشن اور پرائیزیڈن کے دو سال ہو گئے ہیں تو ہمیں کیونکہ ہمیں ایک سال ہو گیا تو ہمیں اس کو کورٹ کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ اگزیکٹیو باڈی کے ٹائم پورا ہو رہا ہے دو سال کے لیے اور اس کے الیکشن کو آپ روک رہے ہیں اسی آفیس بیلر کے کو آگے رکھتے ہوئے انہوں نے اس کے اوپر سٹے لے لیا اب جبکہ اور ہمیں پارٹی نہیں بنے گیا اپنزیشن تو خوش رہا ہمارا میں ہم میں الیکشن تو ہم نے ان کے خلاف لینا تھا انہوں نے پارٹی کس کو فردیشن آف پاکستان کو ڈیجی ٹیو کو پارٹی بنا کے تو نہ پٹیشن کر کے سٹے لے لیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اتنے کیونکہ ان کو قانون کا پتہ نہیں ہے اس لیے ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انٹیرم جب آپ کو سٹے مل جاتا ہے اس کے اوپر ہم لوگ جب تک ڈیٹ نہیں آئے گی پانچ اکٹوبر کی ہم اس پہ اپنی اپلیکشن نہیں ڈال سکتے ہیں ہم کیوں انتظار کریں ہم نے بایا سپریم کورٹ اس لیے گئے کہ ہمارا وہاں پہ پریہ بھی یہی تھی کہ یہ ان کو غلط غلط گائیڈ کر کے ہائی کورٹ کے چیف جسنس صاحب کو تو انہوں نے یہ سٹے لیا ہے غلط بیانی کر کے ہمیں اس میں پارٹی بنایا جائے اور اس ہیرنگ ڈیٹ کو پانچ اکٹوبر سے پہلے جو یہ ایک ایلیکشن ہونے ہیں ان کو ارلی ہیرنگ کی جائے ہمارے یہ دو مددے تھے جو ہم سکرین کورٹ میں گیا لے کے اور الحمدللہ اس کا میں نے سرکولیٹ بھی کر دیا آرڈر جو آیا ہوا ہے اس میں ہمیں دونوں چیزیں پہ اللہ تعالیٰ نے فتح دیا اور ہمیں اس نے پارٹی بھی بنا دیا ہے جو کہ ہم پانچ اکٹوبر سے پہلے نہ ہیرنگ ہو سکتی تھی اور نہ ہی ہم پارٹی کے لیے اپنیکنٹ ہو سکتے تھے ہم نے ڈیڑھ مینہ اپنا اور اپنے شہریوں کا اپنے گوزہ والا چیمبر کے معزز میمبران کا الیکشن کا بچا ہے اور ہم نے اس میں آہ کل ہو جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں اپنا ون ٹین کی درخواستے نے اور انشاءاللہ برحال ہیرنگ بھی نہ اگست کے جو اکٹوبر کی پانچ پانچ اکٹوبر تھی اب یہ کم از کم ایک سوا مہینہ پہلے آگے اگست کے فرس ویگ میں اس کی ہیرنگ ہو جائی ہم یہ دو چیزیں لے کے گئے ہیں سپریم کورٹ میں ہم نے دونوں چیزوں کے ہمیں آرڈر مل گئے ہیں اور ہم لوگ واپس ہائی کورٹ پہ اس ٹی سرس کے پاس اور ایک اور بال بتا دوں کیونکہ یہ انپائے لوگ ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ایک میٹر ہم لے کے گئے ہیں سپریم کورٹ میں جب سپریم کورٹ نے ہماری دونوں پرے جو ہیں وہ ایکسپٹ کر کے ڈریکٹ کر دیا ہائی کورٹ کو اس کے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے اپنے نا جو ہمارا کیس ہے سپریم کورٹ کے بعد اس نے اس کو ڈسپوز آف ہی کرنا ہے نا کہ ہم نے یہ میٹر نپٹا دیا ہے ان کو یہ ڈسپوز آف کو یہ کہتے ہیں خارج ہو گیا ہے ان بے کوفوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ خارج نہیں ہوتی یہ انہوں نے نپٹا دیا ہے یہ فرق ہے اس لفظ کے مطلب کا جو یہ یہ جو اپنا مطلب نکال دے سپریم کورٹ نے کہا یہ ہم نے یہ معاملہ نپٹا دیا ہے ہائی کورٹ کے پاس یہ دونوں جو ہماری ڈیمانٹ سے انہوں نے پوری کر دی اور معاملہ نپٹا دیا ہائی کورٹ کو جا کے جو ہمارا ٹارگٹ سا وہ ہم نے اچھیف کر دی اس طرح کے جو معاملات ہیں قانونی معاملات جو بار بار کورٹس میں جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم آپ سے پوچھتے رہتے ہیں یہ سوال اور اب جو موجودہ صورتحال ہے جو پیدا ہوئی ہے تقریباً ہر معاملے پہ اپوزیشن کا فرق رہتا ہے اور برسر اقتدار گروپ اس کو دوسری طرح سے پیش کرتا ہے اس کی وضاحت دونوں گروپس دے رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی نے ظاہر ہے کہ اس پر اپنا فیصلہ بھی کرنا ہے آپ آئندہ کے جو رجیم ہے وہ بھی بزنس کمیونٹی جب بھی الیکشن ہوئے اس ہی انشاءاللہ تو برسر اقتدار گروپ کے یہ بھی جب ان سے ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیشہ ہی ان کے مختلف قائدین وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں دوسری طرف سے بہت اگریشن ہے اور یہ اگر بزنس کمیونٹی کے مفاد میں شہری مفاد میں اگر اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے تو ہمارے دروازے کھلے ہیں ہر وقت ہم بات چیز کے لئے تیار ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قانونی معاملات پر موقف مختلف ہے ان کی اپنی رائے ہیں اس پر قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے چیمبر کے پلیٹ فارم پر کوئی کمیٹی بن سکتی ہے محززین کو بٹھایا جا سکتا ہے اختلافی معاملات کو چیمبر کے پلیٹ فارم پر حل کیا جا سکتا ہے یہ جو آفر آتی ہے جب بات چیز کی یہ گفتو شنید کی آتی ہے ڈائلوگ کی آتی ہے تو آپ کی طرف سے اس کو پوزیٹیف ریسپانس نہیں ملنا چاہیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بخلص ہو نیک نیت ہو اور نیک نیتی سے آپ کو آکے کہے نیت کا کیسے بتاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں نیک نیت ہو تو پھر آپ کہتے ہیں یار یہ ضرور بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی پرپوزل ہے اس پر عمل کرنا چاہیے یہ بڑی سوٹ کرتی ہے بزنس کمیونٹی کو ہمارے شہر کو اب یہ بتائیں مجھے کہ آج تیس اکٹوبر کے لوگوں نے اپنے رینیوول کے پیسے جمع کر آکے پانچ شما ہو گئے ہیں ابھی تاکہ ہمارے لوگوں کے چن چن کے سیٹیفکیئرڈ نہیں شکیے جا رہے آپ اس کو نیک نیت کہیں گے آپ مجھے بتائیں کہ اب انہوں نے آیا ہے دیجیٹور صاحب کا لیٹر آیا کہ اس پہ الیکشن کروائیں اور یہ سٹے لینے وہاں پہ چلے گئے ہیں ہمارے سال کس نے رابطہ کیا کہ بھئی یہ الیکشن کا آ گیا ہے تو بتائیں کہ مل کے بیٹھ کے ہمیں الیکشن کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے یا ہم سٹے کے لیے جا رہے ہیں یہ چیزیں آپ کو اپنے کردار سے ثابت کرنی چاہیے ہیں کہ آپ نیک نیت ہے اور اچھا تھی ہے کہ ہم بیٹھ کے کٹھے کام کریں نہ کہ لفظوں میں زبان سے اور سٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ چیزیں جو ان سے یہ نا یہ پولیٹیکلی تو وہ لوگوں کو کہیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن پیچھے جو ان کی میں لفظ نہیں کوئی برا بولنا چاہتا ہے پیچھے جو ان کا سوچ اور جو ان کے چلانے والے ہیں نا ان کو وہ جس طرح کی ہے نا ہمیں ان کا بڑی خوبی اندازہ ہے اور یہ چیزیں میں نے آپ کو دور بتائی ہے اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں جو وہ یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن صرف آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جب یہ دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ لوگوں تک پیغام جائے گا تو لوگوں کو پتا چلے کہ ہم تو چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے حالانکہ یہ ان کا الفاظ اور کردار دونوں میں بہت فرق ہے پچھلے سال ستائیس ووٹ جالی آخری دن ڈالنے کے باوجود ہمارے سی کلاس کے لوگ دو سٹیم ووٹ سے پانچ ووٹ سے سات ووٹ سے آ رہے تھے شاید آپ کو یاد نہیں ہے ہم تو نہ اس کو نہ پولنگ دیتے نہ ووٹ اچھی طرح سے کاسپنگ کروا سکے ووٹر ہمارے بہت تھے یہ ایکسکیوز اچھا اچھا میری بات سنیں یہ بڑی مزید کی بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک ہزار ووٹ ہے نو سو پچاس ووٹ تو کاس کر گئے یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نہیں کاسپنگ کروا سکے وہ لوگ جو ملک میں نہیں تھے یا جو جن کی دیتھ ہو رہی تھی یا بیمار تھے یا شہر سے باہر تھے وہ ہی نہیں آئے بس ہندر پرسنٹ تو کبھی نہیں ہوتا سر نائنٹی فائی پرسنٹ ووٹ آپ کے کاسپنگ ہو رہے ہیں اور آپ یہ ایکسکیوز دیں کہ ہم مینیجن نہیں کر سکے لوگوں کو لا نہیں سکے اس نے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے کاسپ کر دی ہے وہ پھر آپ کیسے کہہ سکتے کہ ہم نہیں کاسپ کروا سکے اسی طرح کہ یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں یہ سارے ایسے ہی ہے اب یہ جو ساری صورتحال ہے کوٹس میں معاملات ہیں اور جو آہ ظاہر ہے کہ تیزی آتی جائے گی جون جو الیکشن قریب آ رہا ہے اب جو قانونی معاملات اور چیمبر کے الیکشن کے حوالے سے گفتوں شرید اور بیانات اس کو وہ بھی تیزی آ رہی ہے آپ کو اب الیکشن کم نظر آ رہا ہے اسیمبر الیکشن کیا اس سال ممکن ہو سکے گا اور کتنے پور امید ہیں آپ سے انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ مر امید ہو الیکشن ہوگا اس میں دو صورتیں ہیں جو پہلے کا قانون پاس ہوا ہے اس کے مطابق اگر الیکشن ہوا تو پھر پندرہ سیٹ پہ ہوگا اور اگر جو ابھی بل گیا ہوا تھا پیزرین کے پاس مجھے نہیں پتا اس نے سائن کیا ہے یا نہیں واپس بے گیا کیا گیا وہ بھی ایک انٹروورسی ہے کنفرم نہیں ہے اگر انہوں نے سائن کر دیئے ہیں تو پھر تھرٹی سیٹ پہ ہوگا اور اگر انہوں نے سائن نہیں کیے تو یہ خوش فہمی میں بیٹھے ہیں کہ شاید سائن نہیں کیے تو ہم ایک سال اور مل جائے گا اور نہ ہمیں فیس نہیں کرنا پڑے گا گجرانوالا کی عوام کو چیمبر کے ووٹرز کو تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہوگی پندرہ سیٹوں پہ انشاءاللہ الیکشن مست ہوں گے اگر سائن پریزنٹ صاحب نے نہیں کیے تو یہ میں دیکھ رہا ہوں باقی دیکھیں یہ خالی گجرانوالا چیمبر آف کامرز کے الیکشن نہیں یہ تمام چیمبرز کے فیڈریشن کے اسوسییشن کے الیکشن ہے یہ ایک یونیفارمری یونیورسلی ایٹ سارا ہونا ہے ہم لوگ ایک سمجھ لیں کہ آواز بنے ہوئے ہیں جتنے پاکستان کے ووٹرز ہیں چاہے وہ اسوسییشن کے ہیں چاہے وہ فیڈریشن کے ہیں چاہے وہ چیمبر آف کامرز کے ہیں اللہ نے ہمیں ان سب لکھوں لوگوں کی آواز بنایا ہوئے گجرانوالا چیمبر آف کامرز کی آپوزیشن فانڈر اتحاد گولڈن احساس یونیٹی ازاد کو یہ ازاد حاصل ہے کہ وہ سب کی نمائندگی اس وقت کر رہے ہیں اور جو لوگ چاہ رہے ہیں الیکشن کروائیں ہم ان کی آواز بن کے یہ کوشش کروانے کی باقی قانون کے مطابق کام ہوئے گا جو قانون کہے گا ہو سکتا ہماری انٹرپٹیشن نہیں سی ہے یا ان کی نہیں کسی ایک ہی تو نہیں ٹھیک ہے لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہ اہل لوگوں سے جان چھوٹے اور ہماری یہ کوشش تب تک جاری رہے گی جب تک ہم لوگ کوئی اہل لوگ یہاں ملا کے نہیں بٹھا دیں پسیسی کا حصہ ہے کہ الیکشن میں آپ جائیں گے تو اس بار جو موجودہ رجیم ہے اس کے بارے میں بزنس کمیلنٹی کو کیا بتائیں گے اور آپ کا اپنا منشور کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں کہ اس ان جو ابھی رجیم بیٹھی ہے ان کے لیے اپنے ووٹرز جو اتنے سمجھدار ہیں کاپرویٹ سیکٹر سے ہیں بزنس مین ہیں ٹریڈرز ہیں ان کو ان کے لیے بتانے کی کچھ ضرورت ہمیں پڑے گی وہ تو ہر روز بیان جاری کرتے ہیں پیٹرول پرائس بڑھ گئی ہے بجلی بڑھ گئی ہے جو ہماری بزنس کمیلنٹی ملی بسنے جس چاہے ہیں کہ چیمبر آف کاملز کے پریزیدنٹ وائیس پریزیدنٹ کو سینئر وائیس پریزیدنٹ کا ایک کام ہے ڈیلی ایک پریس ریز آئیں سارا دن کافی پیئیں چھائے پیئیں گپشہ ماریں شام کو ایک پریس ریز بنائیں اور رام سے بھیج دیں اور واپس گھر چلے جائیں اور لوگوں کو لالی پپ دیلی ہم آپ کے لیے بڑی آواز اٹھا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک روزانہ کی ایک ریس ریز چیمبر آف کاملز کے پریزیدنٹ اس کی رجیم کے لیے کافی ہے کام کرنے کے لیے عملی کام مطلب ہے فرق ہے جو پچھلے نا پریزیدنٹ سے وہ ایک یونین کونسل کے چیئر مین کے لیبل کے تھے وہ 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 انہوں نے سارا سال اپنے ایم پی اے کے الیکشن کو بنانے کے لیے پورا سال یونین کونسل کے چیئر مینز اور کونسل کو اور یوتھ وین کو لا کے چیمبر آف کاملز میں بٹھائی رکھا ہے اور وہ ختم اللہ اللہ کر کے ہوا ہے اس سال حادثتی طور پر یہ مصوف آئے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چیمبر آف کاملز کی حصیت کیا ہے اب وہ کہتا ہے مجھے مزہی بڑا آتا ہے اب میں نے اس کے بعد الیکشن لڑنا ہے لینے کے لیے سے پی پی کی ٹکر جب نہیں ملی اس کے بعد یہی لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پی ٹی اے ہی ہے پی ٹی اے ہی کیا ہے کہ مسلم لی نون کی ہیں اب تو وہ اس چیز کو بھی آج تک آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ اس کے بعد دیکھی ہے کہ وہ کس جماعت کی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مجھے اس کے اوپر میرے ساتھ کوئی سوال بھی نہ کرنا آف زیرکار یہی کہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے جو حالات ہیں اب وہ تو اپنے آپ کو نہ مطلق آج ان کو کوئی سٹیٹمنٹ دے ہاں کہ میں پاکستان طریقہ انصاف سے وہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا انہیں کہے دے ہاں سٹیٹمنٹ یا اچھا ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے کوئی ایک سٹیٹمنٹ پاکستان طریقہ انصاف کے قائد بن گئے یا ایک ٹکٹ کا آپ میں اپلائی کی تھی اپلیکنٹ بن گئے کوئی ایک دے ہاں آج تک تو میں نے نہیں دیکھا گیا جسے انہوں کو ٹکٹ نہیں ملی اس کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں ہے پارٹی اگر سیاست کو پیچھے کر دیا ہے اس میں جو بھی حالات ہیں اس کی وجہ سے تو یہ خوش آئین نہیں کہ وہ کاروباری معاملات اپنا کاروباری چہرہ وہ سامنے پیش کر رہے ہیں بہت اچھا ہوتا وہ جا کے اپلائی بھی ٹکٹ نہ کرتے بہت اچھا ہوتا تو ہم کہتے ان کو آفر ہوتی ہو دیئے کہتے بھی نہیں میں چیمبر آف کامس کا پیزنٹ ہوں پہلے میں اس کو جسٹیفائی کروں میں اس ٹینور کو پورا کروں لوگوں کی خدمت کروں اس کے بعد میں جا کے دیکھوں گا میں نے کیا سیاست کر دی ہے جب مطلب یہ دو نا انگور کھٹے ہیں جب آپ پہلے آپ کہیں جی میں تو بس یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور جا کے آپ اپلیکنٹ مانجھیں جب ٹکٹ نہ مینے تو کہیں جی بس میں آپ چیمبر آف کامس کو کروں گا اس کے بعد میں وہ کام کروں گا یہ تو کوئی جسٹیف کیسی باپ ان کی پرفارمنس سے بلکل مطمئن نہیں ہے آپ ان کو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں آپ مطمئن ہیں کوئی مجھے بندہ آکے کہہ دے کہ وہ فریزنٹ چیمبر کے کام سے مطمئن ہے اس سال اس نے یہ کیا مجھے کوئی ڈیٹیل ہی بتا دے کہ اس نے کیا کیا ہے سٹیٹمنٹ میں روز پڑھتا ہوں سٹیٹمنٹ روز آتی ہے کوئی عملی کام بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ وہ سٹیٹمنٹ دے کافی پیئے اور سارا دن گپ شپ کرے چلے اور جو گورمنٹ کا پروجیکٹ ہے موٹر وے کا اس کو وہ اپنے اوپر ٹیگ لگانے کی کوشش کھا کریں اب کسی بھی پروجیکٹ میں نہیں ہے مجھے کوئی روز کوئی مجھے آپ بتا دیں کوئی مجھے آ کے بندہ بتا دیں کہ انہوں نے یہ پروجیکٹ اس چیمبر آف کامرس کے پیزن نے یا پچھلے چیمبر آف کامرس کے پیزن نے دونوں نے یہ کام شہر کے لیے کیا ہے مجھے کوئی آپ کوئی بندہ کوئی شہری کوئی ان کا نمائندہ آ کے مجھے بتا دیں مجھے کنننس کر دیں کہ یہ کام پیور لی انہوں نے کیا یہ جو نوٹر وے بن لی ہے آسام انیس اور میں نے دونوں نے جب چیم منسٹر رہے ہیں بلدار صاحب گجراوالا میں یہ تب ہمارا امیشیئیٹیف تھا ہم نے ریکویسٹ کی تھی وہاں سے یہ آواز اٹھائی گئی ہے اب میں آپ کو ریکارٹ دے سکتا ہوں یہ پہلا موقع تھا گجراوالا چیمبر آف کامرس کا جس نے آواز اٹھائی دی اس کے لیے موٹر ری کے لیے اور جو الحمدللہ اللہ کا شکر اچھا ہے وہ ٹائم چھے سار لگ گیا ہے لیکن اس کا کہنا اور اس کے بعد اس کو چلنا اور آج الحمدللہ اس کا سمجھ دیکھ رہے ہیں کہ بننے جا رہے ہیں سرکاری یونیورسٹی بھی اب تو ملے گی ہے ماشاءاللہ وہ بھی آگئی ہے اور بہت سیگر پروجیکٹس اور یہ سارا کریڈٹ جو اس وقت کے نگران وزیراعال ہے ان کو اور سپیشلی جو ہمارے کمیشنر صاحب اور فیاض موحل صاحب ان ان تینوں لوگوں کی اور چیف سیکرٹی صاحب ان کی ان تھک محنت ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے گجراوالا کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ایسے ایسے گجراوالا میں آئے ہیں جنہوں نے آ کے کم از کم گجراوالا کی شہریوں کے لیے جو بہت بڑا ایک پرابلم تھا انہوں نے حل کروائے بہت شکریہ آپ کا عامر بھائی ہے آپ کا شیخ عامر رحمان فاؤنڈر تھا گولڈن گروپ کے احساس یومنیٹی ازاد گروپ کے نمائندگی کر رہے تھے ان کا موقف بڑا واضح طور پر آپ کے سامنے پیشتی آ گیا ہے اور برسر اقتدار گروپ کا اپنا ایک موقف ہے اور اپوزیشن ایک اپنا موقف رکھتی ہے اس حوالے سے فیصلہ بہرحالا آپ کو کرنا ہے بزنس کمیونٹی بڑی گہری نظر سے اس ساری صورتحال کو دیکھ رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر اپنے رائے سے بھی ہمیں اگاہ کیجئے فیصل فاروق ساگر کو اجازہ دیکھیں اللہ حافظ